سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم پاکستان میں ورلک اپ کے انعقاد کا امکان چیرمن احسان مانی نے آئی سی کو دو ٹوک الفاظ میں کیا کہا آج کے زیر نظر ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے مگر مزید تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمیٹ سیکشن میں سب ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ساتھ دی ساتھ لائک شیئر اور سبسکرائب تو آپ بائی کر رہی دیں گے پاکستان میں ورلک اپ کے انعقاد کا امکان چیرمن پی سی بی احسان مانی کا کہنا ہے کہ دوزار تئیس سے دوزار اکتیس کے درمیان چار بڑے ایورٹس کی مذبانی کی کوششیں کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی کے چیرمن احسان مانی نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی کے نئے چیرمن کو بکٹری سے نکل کر فیصلے کرنا ہوں گے اپنے بیان میں احسان مانی نے کہا ہے کہ کچھ عرصے سے ایورٹس کی چیرمن کا تعین نہیں کیا جا سکا ہے انہوں نے کہا کہ بکٹری کی سیاست انگلین انڈیا اور اشتلیا نے دوزار چودہ میں شروع کی تھی انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایورٹس کی کا نئے چیرمن بکٹری سے نہیں ہونا چاہیے پی سی بی کی چیرمن احسان مانی نے واضح طور پر کہا ہے کہ میں آئی سی سی کا چیرمن بننے کا خواہش مند نہیں ہوں ان کا کہنا تھا کہ میں صرف پاکستان کرکٹ بورڈ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں چیرمن پی سی بی نے کہا کہ آئی سی سی میں مفادات کا ٹکراؤ ہے کرکٹ کی بہترے کے لیے آئی سی سی میں ازادانہ ڈائریکٹر ہونے چاہیے چیرمن پی سی بی احسان مانی نے کہا ہے کہ آئی سی سی کی فنڈنگ مادل میں نظر احسانی کی ضرورت ہے احسان مانی نے دو ٹوک الفاظ میں آئی سی سی اور دیگر انٹرنیشنل ٹیموں سے بھی کہا ہے کہ پاکستان اب ایک پر امن ملک ہے اور پاکستان میں اب مکمل طور پر کرکٹ ہونی چاہیے اب کسی بھی ٹیم کو دور پاکستان سے انکار کرنے کی وجہ نظر نہیں آتی امید ہے دوستو کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی نیچ سیوڈیو میں تب تک جلی اجازت دیجئے اللہ حافظ